اسلام علیکم ناظرین حضرات ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے اور ویل آئیکن کو پیرس کر دے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کے نوٹیفیقیس آج جب ہم دروش شریف پڑھنے کے لئے کہتے ہیں تو کوئی زندہ دلی سے پڑھتا ہے کوئی مرے دل سے پڑھتا ہے کوئی کسرہ سے پڑھتا ہے کوئی مختصر پڑھتا ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم یہ دروش شریف کتنی عظیم دولت ہے کل بروز قیامت جب بندے کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ نیکی کے مقابلے میں گناہ کی تعداد اتنی ہوگی کہ انقریب اس کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا کہ رحمتِ عالم نورِ مجسم فخرِ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے پاس تشریف لائیں گے اور اپنی آستین مبارک سے ایک پرچہ نکالیں گے اور اس پرچے کو نیکی کے پلڑے میں رکھ دیں گے اب نیکی کے پلڑے میں رکھتے ہی نیکی کا پلڑا گناہ کے پلڑے کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گا اور اس بندے کو حکم دیا جائے گا کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دو وہ بندہ رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرض کرے گا اے نورانی چہرے والے آپ کون ہیں اور اس پرچے میں کیا تھا جس کی وجہ سے میری نجات ہو رہی ہے تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں وہ ہوں جس پر تُو درود پڑھا کرتا تھا اور یہ جو پرچہ ہے اس پرچے کے اندر تُو نے جو درود پڑھا تھا وہ درود ہے جو آج میزان میں رکھتے ہی تیرے لیے نجات کا سامان بن گیا ہے ایک مطبع درشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَوْلَانَ مُحَمَّدِ مَعْدِ نِلْجُودِ وَالْقَرَمْ وَعَلِهِ الْكِرَامْ وَمْنَحِلْكَرِيمْ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صلی اللہ وسلم وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا سَيِّدِي یا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی